ہماری پریویس لیکچر میں آپ نے بیسیک آف سائنس کے بارے میں پڑھا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کلاس نائند کا جو فرس ٹوپک ہے ون پوائنٹ وان انٹرڈکشن تو فیزکس اس پر آج بات ہوگی سب سے پہلے سٹوڈنٹس اس ٹوپک کے اندر ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ان نینٹین سینچری پریویس لی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارے پاس دو طرح کی مین ڈسیپلن آ جاتی ہے نیچل فیلوسفی سے جو کہ non-living things کے لیے وہ ہیں physical sciences and the second one is biological sciences تو physical sciences کے اندر ہم نے نینٹین سینچریز میں the beginning of نینٹین سینچریز physics, chemistry, astronomy geology and metrology یہ وہ major branches تھے جو کہ نینٹین سینچریز میں سامنے آئی اور ان میں سب سے زیادہ fundamental جو ہے most fundamental وہ کونسی برانچ ہے وہ ہے physics اب یہاں بھی question یہ پیدا ہوتا ہے اسی topic کے اندر کہ physics ہے کیا تو physics ایک ایسی برانچ ہے science کی کہ جس میں ہم matters کے ساتھ اور energy کے ساتھ ہمارا concern ہوتا ہے یعنی matter اور energy کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ interact کرتے ہیں اور ان دونوں کا اپس میں کیا relation ہے یہ ہے ہماری definition کس کی physics physics is the branch of science in which we deal about with matters and energy and their mutual interaction اور mutual relationship اس کے بعد بات آ جاتی ہے application in our daily life physics ہماری normal life بہت ساری applications ہیں اس کی previously جب science جو تھی as a single discipline study کی جاتی تھی تو وہاں پہ ہمارے لئے بہت ساری مشکلات تھی یعنی for example اگر ہم ان اجادات کو دیکھتے جیسا کہ پولی ہے ہمارے پاس تو پولی نے ہماری life کو بہت زیادہ comfortable بنا دیا اور پولیز use ہوتی ہیں اگر پتہ ہے transportation کے means میں use ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ electricity اگر ہم بات کرتے ہیں تو electricity کا major concern جو ہے وہ physics کے ساتھ ہے physics ہی electricity کا concept physics نہیں پیش کیا اور ہماری normal life میں electricity کی بہت زیادہ applications ہیں اس کے بعد means of transportation اگر آپ دیکھ لیں پہلے زمانے میں کی طرح کی transportation ہوتی تھی آج کل کی طرح کی transportation ہے تو اس میں physics کا بہت زیادہ کردار ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ physics نے technology کو build up کیا جو آج کل کے دور میں جو آپ television use کرتے ہیں آپ mobile phone use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ computer use کرتے ہیں تو یہ ساری build up technologies ہیں جو کہ پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی اور آج کل یہ جو technologies ہیں یہ بہت زیادہ helpful ہیں کہ اس نے جو earth ہے اس کو ایک global village بنا دیا یعنی computer آپ communicate کرتے ہیں اور اس کے علاوہ mobile phone سے mobile phone نے بھی world کو جو ہے ایک globe بنا دیا like globe village جو کہ thoroughly پوری دنیا کو آپس میں properly communicate کرواتی ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ physics جو ہے اس کا major concern ہے اور اس topic میں آپ کو میں ایک دفعہ review دے دیتا کیا سکھا سب سے پہلے آپ نے سکھا کہ 19 century کے beginning میں physics chemistry astronomy geology اور metrology جو ہے اس میں سب سے fundamental کون تھی physics پھر ہم نے physics کو ڈیفائن کیا اور اس کی جنرل application سکھی اور ہم نے physics technology کے ساتھ لنک سکھا i hope that آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا اب اس چینل کو لازمی سبسکرائب لائک کریں تاکہ آپ کو فردر اپ ڈیٹس ملتی رہیں اوکی تینک یو اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ